بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پندلت نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری افغانستان کے دار الحکومت قابل میں دھماکے سے بیس افراد جانبہک اور پینتیس افراد زخمی الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے دار الحکومت قابل میں آج صبح تعلیمی ادارے کے قریب ہونے والے دھماکے میں بیس افراد جانبہک اور پینتیس افراد زخمی ہو گئے ہیں ہونے والے دھماکے کے بعد فیرنگ کی آوازیں بھی سنائی دیں باز ذرائع کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے کے قریب ہونے والا دھماکہ خودکش تھا دھماکے کی ذمہ داری تحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے گزشتہ جمعے کے روز بھی قابل کے وزیر اکبر خان مسجد کے قریب ہونے والے دہشت گردانہ دھماکے میں چار افراد جانبہک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے دھماکے کی نویت کے بارے میں طالبان انتظامیہ نے ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے افغانستان میں گزشتہ مہینوں کے دوران مختلف علاقوں خاص طور پر قابل میں دہشت گردانہ حملوں میں تیزی آئی ہے اور طالبان انتظامیہ سیکورٹی برقرار کرنے کے اپنے تمام دابوں کے باوجود اس طرح کے حملوں کو نہیں روک سکی ہے قابل میں بیشتہ دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری دائش نے ہی قبول کی ہے یہ دھماکہ شہر کے مغرب میں دشت برچی کے علاقے میں واقع کاج تعلیمی مرکز میں ہوا مرکز مرکز کے اہدداروں نے بتایا کہ طلبہ یونیورسٹی کے پریکٹس امتحان میں شریک تھے جب یہ دھماکہ ہوا یاد رہے کہ اس علاقے میں رہنے والی اکثریت کا تعلق ہزارہ برادری سے ہے جنہیں ماضی میں بھی متعدد بار حملوں میں نشانہ بنایا جا چکا ہے طالبان کی وزارت داخلہ کا ترجمان نے اس دھماکی کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکورٹی ٹی میں جائے وقوع پر موجود ہیں ترجمان عبدالنافی ٹاکور کا کہنا ہے کہ معصوم افراد پر حملے دشمن کے غیر رویے غیر انسانی رویے اور ان کے اخلاقی میار کی پستی کو ظاہر کرتے ہیں طالبان گزشتہ اگست میں افغانستان میں دوبارہ اقتدار میں آئے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں استقام بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم ملک میں ان کے حریف گروہ نامنیہات شدد تصن تنظیم طولت اسلامیہ کے حملے جاری ہیں اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر کا کہنا ہے کہ افغانستان میں دیشت گردی بڑھنے پر بہت زیادہ تشویش ہیں الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں پولیس کا کہنا ہے کہ دارالحکومت قابل کے علاقے داشت برجی میں داشت برجی میں واقع ایک تعلیمی مرکز میں جمعہ کی صبح و ایک خودکشت دھماکے کے نتیجے میں انیس افراد جانبہق اور ستائیس زخمی ہو گئے ہیں جبکہ ایک خبر کے مطابق بائیس افراد جانبہق اور تیس زخمی ہو گئے ہیں جانبہق اور زخمی ہونے والوں کی صحیح تعداد ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے خبر رسائن ادار اے ایف پی کے مطابق قابل پولیس کے ترجمان خالد زدران نے بتایا کہ طلبہ انتہان کی تیاری کر رہے تھے کہ قاد تعلیمی مرکز پر ایک حملہ آور نے خودکشت دھماکہ کیا اور بدکسنتی سے بیس افراد شہید اور تیس زخمی ہو گئے اس سے قبل تعلیمان حکومت میں وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالنافع تکور نے بھی واقعی تصدیق کرتے ہوئے زخمیوں اور جانبہق ہونے والوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا تھا فوری طور پر کسی نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تہم افغانستان میں سرگرم شدت پسند تنظیم دائش نے حالیہ دنوں میں مختلف دھماکوں اور حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ گیا ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ویڈیوز اور مقامی میڈیا کے طرف سے جاری کی گئی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ متاثرین کو شدید زخمی حالت میں جائے وقوع سے منتقل کیا جا رہا ہے قابل کے تعلیمی مرکز میں یہ دھماکہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب گزشتہ برس اگست میں نیٹو افراد کے انخلاقے بعد افغانستان کا کنٹرول حاصل کرنے والے طالبان پر لڑکیوں کی تعلیم کے تابندی اور جامح حکومت بنانے میں ناکامی سمیت دیگر فیصلوں پر شدید تنقید کی جا رہی ہے عالمی امور پر نظر رکھنے والے ماہرین اور سیاسی تجزی تجزیہ کار افغانستان میں تنازیات کے دوبارہ اُبھرنے کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ نے بدھ کو پیش گوئی کی تھی کہ جنگ سے متاثرہ ملک میں تنازات دوبارہ جنم لے سکتے ہیں ساتھی انہوں نے کہا کہ طالبان گزشتہ سال اقتدار میں آنے کے بعد تعلقات استوار کرنے میں ناکام رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افغانستان زندہ بعد پاکستان پائندہ بعد